پنجاب میں نمونیا سے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں چھے بچے جانبہک ہوئے جانبہک ہونے والوں میں ایک بچہ لاہور سے تھا پنجاب میں نمونیا سے جانبہک ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک سو چھبیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں صوبہ بھر سے نمونیا کے ایک سو چالیس نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے محمد بلال سے جی بلال جبکہ سموگ اور سوچ سکتی پڑھنے کی وجہ سے نمونیا کیسز میں اضافہ جاری ہے اور میکمہ سیت کی ریپورٹ کے مطابقے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پنجاب میں نمونیا کے مزید ایک سو چالیس جو نئی کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں جبکہ لاہور میں بھی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کو دران ساٹھ نئی کیسز سامنے آئے ہیں اس پر مجموعی دور پر نمونیا سے جامک بچوں کی جو تعدادہ ایک سو چھپیس تک پہنچ چکی ہے جبکہ لاہور کے ہستانوں میں نمونیا چلس انفیکشن اور وائرین انفیکشن کے سیکنڈوں بچے دے رہے ہیں اور سبکتی دیارہ چلنگ ہستان میں ساٹھ سے زائر بچے دے رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہاتھ جناح ہستان سرسیز جنرل اور گنگا نام ہستان بھی سیکنڈوں بچے دے رہے ہیں بلال ساتھ میں یہ بھی اپ ڈیٹ کیجئے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے تو کہا جا رہا ہے لیکن جو عدویات نایاب ہو چکی ہیں ان کے حوالے سے محکمہ صحت نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے حکمت صحت کے جانب سے کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ جو دو ساتھ سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے لیے ویکسین موجود ہے جو کہ حفاظے ٹکوں میں گھروں میں آکے لگواتے ہیں یا جو ویکسنیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں یہاں بھی لگ سکتے ہیں جبکہ جو بڑے افراد ہیں جو کہ ساتھ ساتھ سے عمر کے ہیں ان کے لیے ان کی جانب سے کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ ویکسین اور دیویات کی قلت ہے جس کو پورا کرنے کے حوالے سے تمام تر جو ممکنہ اقدامات ہی کیے جا رہے ہیں اور ویکسین باہت سے جو ہے یہ امپورٹ کی جاتی ہے اور امپورٹ میں مشکلات کے وجہ سے جو ہے یہ ویکسین نہیں آ رہی جبکہ جو عدویات ہیں کیپسل اور جو صدر پہ ٹھیک ہے تو ممکنہ اقدامات پر کام جاری ہے محمد بلال اف ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ